آئی ایس آئی کا میجر یا کنل ہر مسئلے کے اوپر ہر جو آپ کمیٹی بناتے ہیں اس میں وہ موجود ہیں بیٹھے ہوئے ان کے سامنے کم از کم یہ پارلیمانی پارٹیاں بول بھی نہیں سکیں بھولیں گی تو ہندہ الیکشن میں نہیں آنے دیں گے نکال دیں گے تو اس لیے جب تک اس کی جرسے اس ملک کے اندر جمہوریت کے لیے ہم سب اکٹے ہوکے ہیں اس مسائل کو جرسے نہیں اکھوئے دیں گے اور اس فوج کو سیدھا بیرکس میں بیچ کے ہم یہ نہ کہیں کہ بھی تم باجوا صاحب جو کمانڈرین چیف ہو تم سیکیٹری ڈیفنس سے بات کرو پرائیم منسٹر سنی کرو تم اس کے بات ایت ہو اور وہ تم کو نوٹس بیجے گا وہ تمہاری جو کچھ کرے گا کرے گا لیکن نہیں باجوا صاحب کو ایکسٹنشن دینا ہے کوٹ آرڈر کرتا ہے پارلیمنٹ پہ چھوڑتا ہے پارلیمنٹ 365 ووٹ اس کو دے کے اس کے ایکسٹنشن دے دیتا ہے کس کس کو روئے ہیں کس کس کو کہیں غریب مزدور بیچانا بکاری ہو گیا ہے کوویٹ میں تو اور بھی زیادہ اس کو بکاری بنا دیا ہے بڑے بڑے انڈسٹریز میں سے ان کو نکالا گیا ہے آٹھ ہزار نو ہزار لوگوں سے زیادہ مزدور نکالے گئے ہیں اور اس کوویٹ کے بانے اور ان کو کوئی بھی ایجسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کسان بھوکا مر رہا ہے تو اس ملک کو اگر بچانا ہے اس ملک کو اگر آگے چلانا ہے تو آپ کو اس پورے سسٹم کو بدلنا پڑے گا آپ کو اس فوج کو کنٹرول کرنا پڑے گا آپ کو اس فوج کو واپس بیجنا پڑے گا بیریکس میں اور اس فوج کی اتنی اہمیت ہو کہ جب جنگ ہو وزیراعظم آٹر کرے تو آپ جائیں جنگ لڑیں ورنہ اس سے زیادہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہونی چاہیے لیکن جنرل باجوا صاحب آتے ہیں جنرل آسیم باجوا جو ابھی بنے ہیں سی پیک کے سربراہ وہ آتے ہیں کرپشن کا اس کے اوپر جو چارجز ہے اس کے اوپر سب خاموشی ہے کوئی کچھ نہیں بولتا جانگیر ترین کو یہاں بھگا دیا گیا یہاں سے اور اس کے لیے قانون بھی بدلا جا رہا ہے اور کچھ نہیں ہوگا لیکن جو اکاؤنٹو بلیٹی ہوگا تو نواز شریف صاحب کا ہوگا شعبہ شریف صاحب کا ہوگا دلاور بٹو صاحب کا ہوگا آصف زرداری صاحب کا ہوگا لیکن آسیم باجوا کو کوئی نہیں پوچھے گا سلیم باجوا کو کیوں بندوق رکھتا ہے بھئی مارے گا حالات بہت گمبیر ہیں جناب ہم یہاں بیٹھے ہیں لیکن حالات بہت گمبیر ہیں اگر اس مسئلے کو نہیں بدلا گیا یہ ملک چلنے والا نہیں ہے چلے گا نہیں کم از کم زندی بلوج پشتون پھر اس ملک میں نہیں رہے گا غلامی ہم کسی کی کرنا نہیں چاہتے فوج کی بھی اور نہ کسی وڈیرے اور سردار کی